بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلک و اصحابکہ سیدی حبیب اللہ تمام ناظرین کو چینل حق نمار ٹی وی میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے آمین چلیئے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں آج کا موضوع ہے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب باہا والا تذکرات الاولیاء از شیخ فرید الدین اتا رحمت اللہ لئی او دیگر کتب صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کیے جائیں تو ایک دفتر بن جائے اور وہ بھی کم ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ کا کوئی کتاب و زبان اہاتہ نہیں کر سکتی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدی کے لئے بادشاہ اور حجت نبوی کے لئے روشن دلیل ہیں بلکہ صدق و صفا پر عمل پیرا اور صادقین و علیاء کے امام ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیاء کے باہ کا پھل آلِ علی نبیوں کے سردار کے جگرگوشہ اور صحیح معنوں میں وارثِ نبی ہیں آپ کا نام جعفر الصادق اور کنیت ابو محمد ہے آپ کے والد امام محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دادا جان امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پردادا جان امام حسین علیہ الصلاة والسلام ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صاحبہ حضرت ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کے نانا جان امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق نے اپنی پھپھی جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت فرمائی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی امام محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے دادا جان امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایا رہے اور ان سے تمام ظاہری اور باطنی علوم حاصل کیے آپ نے بہت سی احادیث روایت فرمائی ہیں امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علی اور جابر بن حیان اور ان کے علاوہ بے شمار علیاء جن میں سیدنا حضرت داوتای رحمت اللہ علی ہیں سلطان العارفین سیدنا باجزید البستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فیضیاب ہوئے جابر بن حیان جو کہ علمی کیمیا کا استاد سمجھا جاتا ہے اس نے چار سو رسائل آپ سے پڑے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ آپ کو بے شمار علوم پر دسترست حاصل تھی ایک بار خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر السادق کو میرے روبرو پیش کرو تاں کہ میں ان کو قتل کر دوں وزیر نے کہا کہ دنیا کو خیرہ بات کہہ کر عبادت میں مصروف ہو جانے والے شخص وہ قتل کرنا درست نہیں خلیفہ نے غزبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل ضروری ہے چنانچہ مجبوراں جب وزیر امام جعفر السادق کو لینے چلا گیا تو منصور نے علاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فیل فور امام جعفر السادق کو قتل کر دینا لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کے عظمت جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لئے کھڑا ہو گیا وہ نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی معدبان آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاں کہ میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقعہ نہ ہو چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا لیکن آپ کے دب دبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر مکمل تین شب و روز اسی حالت میں رہا خلیفہ کی یہ حالت دے کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے اور جب خلیفہ ہوش میں آیا تو اس سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر السادق میرے پا تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا ازتحا تھا جو اپنے جبروں کے درمیان پورے چبوترے کو گیرے میں لے سکتا تھا اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا اگر تو نے ذرا سی بھی گستا ہی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر تاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی ایک بار حضرت دعوت رحمت اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارز کیا کہ آپ چونکہ اہلِ بیعت میں سے ہیں اس لئے مجھ کو کوئی نصیت فرمائیں لیکن آپ خاموش رہے آپ نے دوبارہ یہی بات دورائی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو بات پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میرا اطبع کیوں نہیں کیا کیونکہ نجات کا تعلق نہ سب سے نہیں بلکہ عامال صالحہ پر موقوف ہے یہ سن کر دعوتائی کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے ارز کیا کہ جب اہلِ بیعت پر خوف کے غلبے کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں ہو کر فرمایا کہ مخلوق آپ کے تارک الدنیا ہونے سے آپ کے فیوز و برکات سے محروم ہو گئی ہے آپ نے اس کے جواب میں یہ دو شیر پڑے جن کا ترجمہ ہے کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے گوبہ ظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت وفا کرتے ہیں لیکن ان کی قلوب بچھوں سے لبریز ہیں ایک تفہہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی لباس اہل بیت کے لئے مناسب نہیں تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ خردرہ محسوس ہوا اس وقت آپ نے فرمایا مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ امدہ لباس ہے لیکن حق کے لئے یہ خردرہ ہے ایک مرتبہ آپ نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ دانش مندی کی کیا تعریف ہے کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو اعزار نہیں پہنچاتے اور جو ان کو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانش مندی کی کیا تعریف ہے جواب دیا کہ جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور جو دو بھلائیوں میں سے مسلحت کم بھلائی پر عمل کرے ایک بار کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی تو اس نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی آپ ہی نے چورائی ہے حضرت امام جعفر السادق رضی اللہ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی اس نے کہا دو ہزار دینار چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو دو ہزار دینار دے دیئے اور بعد میں جب اس کی کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے پھر جب لوگوں سے اس کو آپ کا اس مبارک معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ جل شانہو کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اور شخص بھی اللہ جل شانہو کا ورد کرتا ہوا آپ کے ساتھ ہو گیا اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا اور آپ نے زیوی تن لباس مجھے انعیت فرما دیں آپ نے اپنا پرانا لباس اتار کر اس کے سپورت کر دیا ایک بار کسی نے آپ سے ارز کیا کہ مجھ کو اللہ تعالی کا دیدار کرا دیجئے آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں حضرت موسی علیہ السلام سے فرما گیا تھا کہ لن ترانی تو میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا رانی قلبی یہ سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دو چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی اس کی گردن تک پہنچ گیا تو اس نے حضرت سے بہت مرگ ہو گیا تو اللہ تعالی سے مدد کا طالب ہوا اس وقت حضرت نے اس کو پانی سے باہر نکل وائیا جب اس کے حواس درست ہو گئے آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے اب اللہ تعالی کو دیکھ لیا اس نے عرض کیا کہ جب تک میں دوسروں سے مدد کا طلب گار رہا اس وقت تک میرے سامنے ایک حجاب سا تھا لیکن جب اللہ تعالی سے اعانت کا طلب گار ہوا تو میرے کل میں ایک سراخ نمودار ہوا اور پہلے اسی بے قراری ختم ہو گئی اور اس میں ایک روشنی داخل ہو گئی آپ نے فرمایا کہ جب تک تو نے صادق کو آز دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا اور اب قلبی سراخ کی حفاظ کرنا آپ کے بہت سے ارشادات گرامی کتب میں آئے ہیں اور وہ انسانیت کے لئے مشلے را ہیں ان میں سے چند ارشادات گرامی آپ بھی ملائزہ فرمائیے آپ فرماتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی شے سے قائم ہے وہ کافر ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس مسئبت سے قبل انسان میں خوف پیدا ہوا ہو وہ اگر توبہ کرے تو اس کو اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے آپ نے فرمایا جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہ گار ہے اور جو مسئبت پر اظہار ندامت کرے وہ فرما باددار ہے کسی نے آپ سے سوال کیا کہ سبر کرنے والے درویش اور شکر کرنے والے میں سے آپ کے نزدیک کون افضل ہے آپ نے فرمایا سبر کرنے والے درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار کو ہما اوقات اپنے مال کا تصور رہتا ہے اور درویش کو صرف اللہ تعالی کا خیال رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا کول ہے کہ توبہ کرنے والے ہی عبادت گزار ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشہول ہونے کے بعد دنے کے ہر شے بھول جائے کیونکہ اللہ تعالی کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے آپ کا کول ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے یعنی تمام اسباب و وسائل ختم کر دیے جاتے ہیں تاں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اطاع اللہ ہی بلا واسطہ ہے نہ بل مشہول رہے آپ نے فرما کہ اصاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بددین ہیں آپ نے فرمایا کہ پانچ لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے اول جھوٹے سے کیونکہ اس کی صحبت فریب مبتلا کر دیتی ہے دوم بے وقوف سے کیونکہ جس قدر وہ تمہارا منافع چاہتا ہے اسی قدر نقصان پہنچائے گا سوم کنجوس سے کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت ضائع ہو جاتا ہے چہارم بزدل سے کیونکہ یہ مشکل وقت پڑھنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے پنجم فاسن سے ایک نوالی کی تمام کنارہ کش ہو کر مسئیبت میں مبتلا کر دیتا ہے فرمایا کہ جنت کا صرف وہی حق دار ہے جو اپنے تمام امور اللہ تعالی کے سپورت کر دے اور دوزرخ اس کا مقدر ہے جو اپنے امور نفس سرکش کے حوالے کر دے ہمارا آج کا موضوع اختتام وزیر ہوا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام امت مسلمہ پر کرم فرما دے آمین تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا مہربانی فرما کر چینل سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے آپ سب کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ